تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لڑکی کا شب جو ہے کرنال کے اسٹونڈی گاؤں کے پاس نہر سے برامت دوتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اسمیں رامنگر تھانا پولیس بھی جو ہے موقع پر پہنچ چکی ہے دو دن پہلے دو لڑکیوں نے نہر میں کود کر چلانگ لگائی تھی جس میں سے ایک لڑکی تو سرکشت نکل گئی تھی چپکی ایک لڑکی کا شب آج جو ہے نہر سے برامت کیا گیا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس سمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور لڑکی کا جو شب ہے وہ نہر سے سرکاری جو گوتاکور ہے کرن اس نے باہر نکال لیا ہے پریوار کے تمام لوگ اس سمیں ہاں پر موجود ہے جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں مہج سترہ سے اٹھارہ سال اس لڑکی کی عمر بتائی جا رہی ہے جس کا یہ شب جو ہے نہر سے ملتا ہے تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں نیلا سوٹ ڈالے ہوئے اس لڑکی کا جو شب برامت ہوا اس کی حالانکہ پیچان کر لی گئی کیونکہ دو سے تین دنوں سے جو ہے اس لڑکی کے شب کو جو ہے پولیس دھونڈ رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے تمام لوگ ڈھونڈ رہے تھے اور یہ لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب لڑکی کے شب کو کبجے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں پہنچایا جائے گا جس کی لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ بھی تمام لوگ اس سمیں ہاں پر موقع پر پہنچ جاتے ہیں حالانکہ کسی کو بھی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے کہ ان کے پریوار کی اس بیٹی نے سترہ سے اٹھارہ سال جس کی عمر ہے کیوں آخر کا نہر میں کود کر چلانہ لگائی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا ایک اور لڑکی ساتھ تھی وہ بھی اسی گاؤں کی تھی وہ بھی کیوں کودی بچانے کے لیے کودی یا کوئی اور قارن تھا کچھ نہیں کہا جا سکتا حالانکہ اس کو سرکشت باہر نکال لیا گیا ہے پولیس جو ہے اس سے بھی پوچھتاش کرے گی تاکہ کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے تمام لوگ اسی نہر کنارے اس سمیں ہاں پر موجود ہیں پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے معاملے کی جو تفتیش ہے وہ شروع کر دی گئی ہے بوڑی کو باہر نکال لیا گیا ہے نہر سے جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر ہے تو یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے شب وہان کو جانگاری دے دی گئی ہے کچھ ہی دیر میں جو شب وہان ہے وہ بھی موقع پر پہنچ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس بھی اس سمیں فوٹوگرافی کرتی ہوئی نظر جرور آ رہی ہے کیونکہ ایک لڑکی کا جو شب ہے وہ یہاں سے نہر سے برامد ہوتا ہے جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے دو دنوں سے جو ہے پولیس اور پریبار کے لوگ جو ہے اس لڑکی کے شب کو نہر سے ڈھونڈ رہے تھے اور آج جیسی جانکاری لگی کہ اس ٹونڈی گاؤں کے پاس جو ہے کہ لڑکی کی لاش نہر میں آ رہی ہے اس کے بعد اس لڑکی کی لاش کو جو ہے بہار نکال لیا گیا ہے یہ تصویریں اس سے میں آپ دیستے ہیں اب پولیس کی طرح سے جو اپنی کاروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے پولیس کی طرح سے اپنی کاروائی شروع کر دی گئی ہے لیکن پریبار کے لوگوں کو بھی جانکاری نہیں مل پا رہی کی آخر کار لڑکی کی طرف سے ایسا قدم کیوں اٹھایا گیا پولیس موقع پر ہے پریبار کے تمام لوگ موقع پر ہے سترہ سے اٹھارہ سال اس لڑکی کی مہج عمر ہے نیلے کپڑے ڈالے ہوئے اس لڑکی کا جو شب ہے وہ برامت کر لیا جاتا ہے حالانکہ دو دن سے پریبار کے جو لوگ ہیں نہر کنارے ڈیرہ ڈالے ہوئے جرور تھے تاکہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح سے نہر میں ڈوبتا ہے تو دو یا تین دن بعد اس کا جو شب ہے وہ اوپر آ کر تیارنا شروع کرتا ہے اور جیسے ہی آج بوڈین اے تیارنا شروع کیا تبھی جو ہے سٹونڈی گاؤں کے پاس کرنال سے تقریباً پندرہ سے بیس کلومیٹر کی دوری پر جو ہے اس کی شب کو جو ہے آپ دے سکتے ہیں اس سمیں نہر سے باہر نکال لیا گیا ہے پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچی ہوئی ہے اور معاملے کی جو تفتیش ہے وہ پولیس کی طرح سے شروع کر دی گئی ہے جس کی تصویرے سمیں آپ کرنال کے سٹونڈی پچولیا ہیڈ کے پاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں آپ دے سکتے ہیں پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے رامنگر تھانا میں جو ہے معاملہ درج ہوا ہوتا اور رامنگر تھانا کی جو پولیس ہے وہ اس سمیں آپ دے سکتے ہیں موقع پر پہنچ چکی ہے لڑکی کے شب کو حلقی گھوتا کھوروں کی طرح سے گاؤں کے لوگوں کی طرح سے باہر نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کو جانکاری دے دی جاتی ہے جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور پولیس کی طرح سے بھی جو تفتیش ہے وہ اس س سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں شروع کر دی گئی ہے لائیو تصویرے سمیہ کرنال کے سٹونڈی پچولیا گاؤں کے پاس سے سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس معاملے کی تفتیش کرتی بھی نظر آ رہی ہے جو دوسری لڑکی تھی اس سے بھی پتہ لگایا جا سکے گا کہ وہ بھی نہر میں ساتھ کودی تھی یا بچانے کے لئے کودی تھی حالانکہ اس کو سرکشت باہر نکال لیا گیا وہ بھی کرنال کے ہی کاچوہ گاؤں کی رہنے والی بتائی جا رہی ہے سمیہ آپ دیکھ محنلال جی موقع پر ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے دو دن پہلے کا یہ معاملہ ہے دو لڑکیاں نہر میں کودی تھی آج ایک لڑکی کا جو شب ہے برامت کر لیا گیا ایک لڑکی اسی دن سرکشت نکال لی گئی تھی سر یہ پانچ سات کو ہمیں سوچنا ملی تھی ایک لڑکی مدو قریب عمر اس کی سترہ سال اور اس کے ساتھ ایک لڑکی رہیا کچھو نہر پولیس نہر میں کود گئی تھی تو پولیس موقع پہ پہنچ گئی تھی تلاس کی پرند تو نہیں ملی بعد میں اس لڑکی کو تو نکال لیا گیا تھا رہیا کو تو اور اس کی ناس کی تلاس کے لیے کافی پریاس کیا گیا گیا گوتہ خوروں کو بلا گیا اس سمیہ بھی کافی پریاس کیا اس ٹام پانی زیادہ انہیں کی وجہ سے ناس کا پتہ نہیں چل سکیا پھر پولیس نے پریوار والوں کو خود ان کی امداد سے ناک کے لگائے گئی ہیں پولوں کے اوپر جہنی ہیڈ پہ اور یہ پچولیا اور مونک پہ سر لائٹے لگوائی گئی اور اس کا کافی پریاس کے مسکت کرنے کے بعد آج ہے نا ڈیڈ بوڈی مل گیا سر اور پتہ چلا دونوں لڑکیاں کیوں کو جیتی ہیں سر ابھی کوئی بات سامنے نہیں آئی دوسری لڑکی سے کوئی پوچھتاس کیا ہے وہ ابھی ہے نا ٹھیک تھاکو وہ سواس میں نہیں ہے پورے ابھی آج کیا جانکاری ملی آج سوچنا ملی ہے وہ یہ ڈیڈ بوڈی یہاں سے مل گیا تو موکے پائم سر اور کاروائی کریں گے جائے سورت پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے جائیں گے سر کلپنا چاولا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے اس سمیسے بوڈی کو کلپنا چاولا میڈیکل کولیج سرکاری ہسپیٹل کے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لے کر جائے جائے گا شاوان کو موقع پر جانکاری دے دی گئی ہے شاوان کچھ ہی جرمے موقع پر پہنچنے والا ہے یہ لائیو تصویر ہے سمیہ کرنال کے سٹونڈی پچولیا گاؤں کے پاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس لڑکی کا شب ملنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موقع پر ہیں جو سرکاری گوتا کھو رہے ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے دو دن سے لگا تھا رونڈ رہے تھے کیا جانکاری ملے جس کے بعد آپ موقع پر پہنچے اور بوڈی کو باہر نکال مارپے جی جو لڑکی کے جو پریوار والے تھے جی اس نے پاؤن کر رہا تھا جی مارپے اچھے تو آج یہ بوڈی جی شبیرے پہنچے اور بوڈی کو باہر نکال لیا گیا ہے بوڈی کو باہر نکال لیا گیا ہے اور اب کبجے میں لے کر پوست مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں پہنچایا جا رہا ہے جس کی لائیو تصویرے سمیاب سٹونڈی پچولیا گاؤں کے پاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پچولیا ہیڈ کے نجدیک جو ہے اس لڑکی کی لاش پر آمد ہوتی ہے جس کے بعد پریوار کے لوگوں موقعے پر پہنچ جاتے ہیں پولیس کو جانکاری دے دی جاتی ہے اور اب لڑکی کے شب کو کبجے ملے کر پوست مارٹم کے لیے کرنال کے سرکاری ہسپٹل میں پہنچایا جا رہا ہے جہاں پر اس کا پوست مارٹم کرائے جائے گا کمبل مینڈیا کرنال ویکنگ نیوز کرنال